مفتی صاحب ایک شخص اگر اپنی جائدات کا تین مرلے تین بیٹوں کو دینے کی نصیحت کرے اور پندرہ مرلے تین بیٹوں کو دینے کی نصیحت کرے اور وہ شخص فوت ہو جائے تو کیا شریح طور پر یہ صحیح ہے اگر صحیح نہیں ہے تو کیا اس شخص کی خدا نہ خواستہ کوئی پکڑ تو نہیں ہے دیکھیں ایک ہے کہ وہ دینے کی وسیعت کرے کہ ایسا کر دینا ٹھیک ہے مرض الموت میں یا بیمار ہو گیا تو اس نے اس طرح کی وسیعت کی یا ایک یہ کہ زندہ تھا اور اس نے کہا یہ تمہارا ہو گیا یہ تمہارا ہو گیا تو اس کو دیکھا جائے گا کہ اس نے قبضہ دیا تھا یا نہیں دیا تھا اگر اس نے قبضہ دے دیا تھا قبضے کا مطلب اس کو ایسی آثارٹی دے دی تھی جو آثارٹی کسی بھی چیز کے آنر کو حاصل ہوتی مثال کے طور پر اس کو آگے بیچ سکتا ہے کرائے پر دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے اپنی چیز میں اس طرح کی آثورٹی دے کر قبضہ دے دیا تو جس کو جو دے دیا وہ اس کا مالک بن گیا لیکن اگر قبضہ نہیں دیا تھا تو اس کا مطلب یہ والد کی ملکیت رہی تو جب والد کا انتقال ہوگا ایسی صورت میں اس کی میراس شمار ہوگی اور بچوں کو شریعت نے جو میراس میں حصہ مقرر کیا اس کے مطابق وہ تقسیم ہوگا جو وسیعت کی تھی وہ وسیعت غیر محتبر ہو جائے گی لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اپنی زندگی میں بیٹوں میں اس طرح غیر منصفانہ تقسیم کرنا یہ جائز نہیں ہے اگرچہ وہ نافذ تو ہو جائے گی اگر کوئی دے اور قبضہ بھی دے دے تو مالک تو بن جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھیں گے کہ آپ نے کیوں ایک بیٹے کو نوازہ اور ایک بیٹے کو محروم کیا